اب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی خیال کر لینا پنج وقتہ کے نمازیوں تم جو نماز پڑھ لیے وہ کس کے پیچھے پڑھ لیے وہ وہاوی ہے دیوبندی ہے تبلیغی ہے مودودی ہے اہل حدیث ہے یا پل پلا سلح کلی ہے پہلے جانچ کر لینا بازار جاتے ہیں تو ٹیماتے خریدنے کے لیے پہرے بھاوتول کرتے ہیں آپ چیکنگ کرتے ہیں پورے مال کی پورے مارکٹ کا سروے کرتے ہیں بعد میں خریدتے ہیں آپ کیا نماز آپ کی ٹاماتے سے بھی گئی گزری ہے جس کے چاہر پیچھے کھڑے گا سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز تو نماز اللہ کے لیے ہے بے شک نماز اللہ ہی کے لیے ہے لیکن کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی امام حسین سے زیادہ علم والے ہو گئے آپ متقی پردگار آپ زیادہ ہو گئے امام حسین سے امام حسین جانتے ہیں یزیدی امام ہے ضرور قرآن پڑھ رہا ہے رکوع کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اس لیے امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اپنی جماعت اللہ قائم کی کتنا سمجھا رہے ہیں کتنا بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی جہاں نماز کا وقت ہوا ازان کی آواز سنی گھز گئے مسجد میں انشٹ کیے ہوئے ہیں پہنچے چڑھے ہوئے ہیں آسین اوپر اٹھے ہوئے ہیں گریبان کے بٹن کھلے ہیں ٹوپی پہننے کی فرصت نہیں گئے جا کے اللہ بٹاں گے چیر کے کھڑے ہو گئے کہ نماز اتنی ہلکی سمجھے آپ نماز اللہ پاک کی مقدس عبادت ہے اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دے اسے اللہ کے رسول نے انجام دیا تھا حضور نے کیا فرمایا نماز ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا میری طرح پڑھو نماز حضور کی نماز کیا کامل درجے کی نماز ہے نماز بھی ان پر ناز کرتی ہو نماز تو آج ہم لوگ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے لڈن چممن کلن کے پیشے کڑے ہو جاتے ہیں نیت بانتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے جانچ پڑھتا لوگ کہاں کا ہے کدھر کا ہے عقیدہ کیا ہے کاروبار کیا ہے حلال کمائی کھاتا ہے سب تحقیقات کرو بھائی ہمارا اسلام ہم کو ہر چیز کی تاقید کیا ہے تعلیم دیا ہے زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے ہم کیوں بلا وجہ کے اپنی عبادتوں کو زائے کریں اب آپ سوچئے بغیر وضو کے نماز ہوتی کیا بولو جی سارا مجمع بولو نہیں ہوتی وضو یہ نہیں کیا نا ہاتھ مونے دھویا نماز پڑھ رہا ہے کلام الہی پڑھ رہا ہے رکو سجدہ کر رہا ہے سب کر رہا ہے نماز ہوتی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بسے ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نماز کی قبولیت کے لئے ایمان والا ہونا ضروری ہے اور ایمان والا وہ ہوتا جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو اہلِ بیتِ اتھار کی محبت ہو صحابہ کا عذب و احترام ہو اور اولیاءِ اولیاءِ اکرام کی محبت اس کے سینے میں ہو وہ سچا ایمان والا ہے سچا ایمان والا وہی ہے ایسے ایمان والے کے پیچھے نماز اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لینا یہ محبت کا چیپٹر الگ ہے رسول کی محبت اہلِ بیت کی محبت اولیاءِ قرآن کی محبت یہ سب محبتیں ہیں لیکن دشمنِ رسول سے گستاخانِ رسول سے بھی دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چائنوشی کرتا ہے اس کی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے تو ایسا دعوے دار محبت کا جو ہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے میں کہتا ہوں آپ سے ایک مثال دے کر ہمارے خاندان کی کسی بزرگ کو کوئی آدمی گالی دے دے آپ اس کو کیا سمجھیں گے اچھا آدمی پیار کے قابل دعوت دیے جانے کے قابل سلام کے قابل نہیں نا ہمارے بزرگ کی شان میں توہین کیا ہے کمبک چہرہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا غصے سے آپ اتنے بے قابل ہو جائیں گے کہ اس کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے صحیح بول رہا ہوں نا اب بزرگوں میں باپ بھی ہے ماں بھی ہے چچا بھی ہے تایا بھی ہے دادا بھی ہے نانا بھی ہے سب بزرگ لوگ ہیں یہ ان کی شان میں کوئی توہین کیا تو اس سے نفرت آپ کرتے ہیں تو رسول پاک کی شان میں جو توہین کیا اس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ یہ ایمان کے تقادے ہیں بولیے نا نہیں نا اب کریں گے اب تک جو ہوا بھول جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں معروضہ کرو یا رسول اللہ ہم سے بھول ہو گئی اب ہماری مغفرت کی دعا فرما دے سرکار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مغفرت کی دعا پر ہماری مغفرت فرما دے گا ہے نا لیکن وہ آئندہ احتیاط گدشتہ رہا سلوات آئندہ رہا احتیاط اب آنے والی زندگی میں دوستی کرنے سے پہلے جانچ لو نماز پڑھنے سے پہلے جانچ لو نکاح کا رشتہ کرنے سے پہلے جانچ لو بیٹا بیٹی کا معاملہ ہے رشتہ مالدار لوگ ہیں برلنگ ہیں بہت بڑی پیسے والے ہیں ایک مکان دے رہے ہیں بچے کے نام پہ کار دے رہے ہیں پچیس لاک کی یہ مت دیکھو پہلے ایمان دیکھو ایمان والے ہیں کے نہیں ہیں سنی صحیح لقیدہ ہے کے نہیں ہے دیکھو میاں دولت کس کی رہی جو ہماری رہے ہیں کس کی دولت رہی بتاؤ نظام حکومت تھی حیدر آباد میں خود دور کیوں جاتے ہیں ہمارے حیدر آباد شہر کی بات بتاتا ہوں حیدر آباد کے نظام دولت مندوں میں شمار کیے جاتے تھے دنیا کے بڑے دولت مندوں میں شمار ہوتا تھا کیا کمی تھی خزانے تھے ہیرے جوہرات تھے سب تھا باتشاہت تھی سب کچھ تھا لیکن اب کہاں ہیں کیا ہے بچا ہوا کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی جب باتشاہوں کا کچھ نہیں بچا تو ہمارا آپ کا کیا بچے گا بچنے والی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان وہ آمال سالحہ ہے وہ محبت رسول ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے وہ فاداری مصطفیٰ ہے اس لئے ڈاکٹر غبال صاحب اگرچہ کے شاعر تھے بہت امدہ شاعر انہوں نے کتنی بڑی اچھی اونچی درجے کی بات کہی ہے ذرا سن لو غور سے کی محمد سے وفا وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے وفا وفا غداری نہیں وفاداری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کہ لہو قلم تیرے ہیں اتنی اونچے درجے کی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے وفادار بنیں گے رسول کے ہم دنیا کو مت دیکھو بھائی دنیا تو کبھی کسی کا ساتھ بھی نہ دے گی اللہ رسول کا ساتھ لو اللہ والوں کا ساتھ لو